ہیلو ویورز امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس ٹیبلٹ کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ٹیبلٹ کرنا ہے پلاسلویت انزائم اس ٹیبلٹ پر ویڈیو میں ایک دوست کی کینی بے بنا رہا ہوں اس کی فرمایچ تھی کہ میں اس ٹیبلٹ پر ویڈیو بناؤں یا اس کے اوپر ریویو دوں تو آج ہم ٹوٹلی پلاسلویت انزائم پر بات کریں گے کہ یہ ٹیبلٹ کس لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اور اس ٹیبلٹ میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جارہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گا سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پلاسلویت انزائم ٹیبلٹ میں کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں اور ڈاکٹر کن مریزر کو پریسکرائب کر کے دیتے ہیں پلاسلویت انزائم میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں نورملی بن رہی ہوتی ہیں ہماری باڈی خود ہی بنا رہی ہوتی ہے اس میں سارے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر ہماری باڈی میں پائی جاتے ہیں اور یہ انزائمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں یا فود ہم جو کھاتے ہیں اس کو خضم کرنے میں بہت اہم کی دھردہ کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں یا گوشت ہے یا روٹی وغیرہ جو بھی ہے اس کو حضم کرنے کے لئے جو انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے ان انزائمز اس ٹیبلٹ میں پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ ٹیبلٹ ان مریضوں کو پرسکائب کر کے دی جاتے ہیں جن میں ان انزائمز کی کمی ہوتی ہے یا ان کی باڈی میں انزائم سے ہی طریقے سے نہیں بن رہے ہوتے جس کی وجہ سے ان کے کھانا سے ہی طریقے سے حضم نہیں ہو پا رہا ہوتا جیسے ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا تو وہ جیسے کھانا کھاتے ہیں تو ان کا میدہ بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے یا پیٹ بھرا بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے یا وومیٹنگ آتی ہے تو ان مریضوں کو زیادہ ڈاکٹر پرسکائب کر کے دیتے ہیں تاکہ ان کا جو یہ مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائیں کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ان انزائمز کی کمی کی وجہ سے ان کے خوراک صحیح طریقے سے حضم نہیں ہو پا تھی میدے میں ٹھہری رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کے میدے پر ایک بھوج ہوتا ہے علچن ہوتی ہے تو اس بھوج اور علچن کو کم کرنے کے لئے ڈاکٹر زیادہ پلاسلویز انسائم جیسی ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں جہاں تک بات کی جائے کہ اس ٹائلر میں کون کون سے انگریڈینٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو پنکریٹین مل جاتا ہے اس کے ساتھ برومیلین مل جاتا ہے اور ڈائی ہیڈروکولیٹ مل جاتا ہے ڈائی میتھائیل پولی سیلوزین مل جاتا ہے اور میٹھوکولوپرامیڈ مل جاتا ہے جو کہ پروکائنیٹکس ہیں اس میں صرف میٹھوکولوپرامیڈ جو ہے وہ پروکائنیٹکس ہیں باقی جو ہیں وہ سارے نیچرلی جو کہ ہماری باڈی میں انزائمز بن رہے ہوتا ہے وہی انزائمز ہیں جو کہ ہم باہر سے لے رہے ہوتا ہے تاکہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے حضم کر سکیں اور جو میدے میں بھاری بننا ہے یا میدہ جو بھرا بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کو یہ مسئلے کو حل کیا جائیں یعنی کہ بادحازمیں کو دور کیا جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کن کن مریضوں کو پرسکائب کر کے دیتا ہے دی جاتی ہے ڈاکٹر زیادہ ان مریضوں کو پرسکائب کر کے دیتے ہیں جن کے پنکریاز کا مسئلہ ہوتا ہے پنکریاز کو آپ اردو میں لب لبا کہتے ہیں اور لب لبا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہماری بوڈی میں ایسی انزائنز پیدا کرتی ہے جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں اس کو حضم کرنے میں اہم کردار کرتے ہیں اگر پنکریاز کا مسئلہ ہو جائے یا پنکریاز پر انفلمیشن آجائے سوجن آجائے تو یہ انزائنز بہت کم مقدار میں پرڈیوس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر پلاسل ویڈ انزائنز جیسی ٹیبلٹ پرسکائب کر کے دیتے ہیں اس کے حساسات وہ لوگ جن کو پنکریاز میں سوجن آجاتی ہے یا پنکریاز کا کینسر ہو جاتا ہے یا وہ لوگ جن کا پنکریاز صحیح طرقے سے کام نہیں پرا رہا ہوتا کسی بھی بیماری کی وجہ سے تو ان لوگوں میں زیادہ تر ان انزائنز پر کمی ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو زیادہ تر یہ انزائن فائد سے دیا جاتا ہے تو ان کا جو کھانا ہے اس کو صحیح طرقے سے حضم کیا جائے یا خوراق کو صحیح طرقے سے حضم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال زیادہ تا ڈاکٹر ان مریضوں میں بھی کرتے ہیں جن کو سیسٹک فیبروسیس جیسی بیماری ہوتے ہیں یہ کیسی بیماری ہوتے ہیں جس میں انزائم سیکریٹ کرنا لب لبے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ویسکس ہوتا ہے یعنی کہ جس کی وجہ سے انزائم صحیح طریقے سے ریلیز نہیں ہو پاتے اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو لب لبے کا کینسر ہو جاتا ہے یا لب لبا کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ریموو ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اور پیٹ کا مختلف قسم کے مسائل چاہ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پینکریاز صحیح طریقے سے یا لب لبا صحیح طریقے سے انزائم نہیں بنا رہا ہوتا جو کہ وہ ضروری ہوتا ہے کھانے کو حضم کرنے کے لیے یا اس کو صحیح طریقے سے کھانے کو بریک ڈاؤن کر کرنے کے لیے چیزوں کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کے لیے جن انزائم کی ضرورت ہوتی ہے تو ان انزائم کی کمی ہو جاتی ہے پینکریاز کی پروپر ناور کرنے کے وجہ سے تو ان انزائم کو باہر سے دیا جاتا ہے تاکہ ان کے کھانے کو صحیح طریقے سے حضم کیا جائے اور بعد حضم کی جو شکایت ہے اس کو دور کیا جائے جہاں تک بات کی جائے کہ پلاسلوید انزائم کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اس کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابع کرنا چاہی کیونکہ اس کا استعمال مطلی مریضوں میں کیا جاتا ہے اور مطلی مریضوں میں جو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ مطلی فی رہتا ہے لیکن وہ لوگ جن کو بدحازمی کی شکایت ہوتی ہے تو ان میں ڈاکٹر یویلی ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ اس ٹیبلڈ کا استعمال کریں دن میں دو سے تین دفعہ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تھینک یو